اسلام علیکم جیس ٹیٹ بینک و پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے کرنسی نوٹز ہوئے ہیں پاکستان کے وہ ساری چینج ہونے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرنے والوں اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے ایکانمی کے اوپر کیا فرق پڑھ سکتا ہے اور پراپرٹیز میں کیا ہوگا جنہوں نے کالا پیسہ رکھا ہوئے اس کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گئے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں جو کرنسی نوٹ ہے وہ مارچ کے اندر انشاءاللہ چینج ہونے جا رہے ہیں جس میں آپ سمجھ لے کہ ہزار پانچ ہزار پانچ سو روپے کی نوٹ اور دس جتنے بھی نوٹز ہیں وہ سارے کے سارے چینج ہونے جا رہے ہیں اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو ہر پندرہ سے بیس سال کے بعد کوئی بھی کنٹری آپ لینے وہ اپنا نوٹ جو ہے چینج کرتی ہے اس کا جو ڈیزائن ہے سیریل نمبر سارے چینج ہوتی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بلیک پیسہ ہوتا ہے یا جو جالی نوٹ ہوتے ہیں مارکیٹ سے وہ ختم کرنے کے لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں پیشلے دو سال تین سال کے اندر جو جالی نوٹ چپیں ان کی بہت زیادہ تعداد ہو چکی ہے اسی سلسلے سے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کافی عرصے سے یہ لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے لیکن ابھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے اور امید ہے مارچ کے ان یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بیسمنٹس کے اندر یا جو گھر کے اندر بلیک پیسہ رکھا ہوئے کہیں بھی بھی رکھا ہوئے لوکرز کے اندر اور وہ ٹیکس کے زمرے میں نہیں آرہا یا اپنے بینک اکاؤنٹس میں مونیش ہوگا اور یہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر جب آپ بینک میں شو نہیں کریں گے اس کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا وہ بلیک پیسہ کھلائے جاتا ہے اسی لئے جو ہمار آپ کے پاس پانچ زار کا نوٹ ہو اسی سلسلے سے کیا ہوا کہ پچھلے دو سال کے اندر جن لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے ابھی تک پاکستان میں اور خاص طور پر جو اکانومی کے اوپر اس کا افیکٹ آیا ہے اس سب سے بڑا یہی ہے کہ لوگوں نے اپنا بلیک پیسہ رکھا ہوا ہے اکاؤنٹس میں نہیں شو کر رہے اسی طرح لگا نہیں رہے بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ ان کے لئے جو ہے ایک بہت بڑی خبر ہے جیسا انہوں نے اپنے نوٹ کے رنگ چینج کی ہیں اسی جو ہے انشاءاللہ ایک قسم کا خاتمہ ہونے والا ہے اب جن کے پاس یہ پیسہ پڑا ہوتا ہے یا تو وہ اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے ظاہری بات ہے سیم جس طرح پچھلے ہمارے نوٹ تبدیل ہوئے تھے تو ہم نے بینگ میں ہم نے پیسہ جمع کرائے پرانا نوٹ جمع کروایا اور جب چینج ہوئی ڈیٹ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو نیا پیسہ مل جاتا تھا جو بھی نیا نوٹ ہوتا تھا ویسی تو اگر آپ دیکھیں زیادہ نوٹ چھاپنے سے پاکستان کو ہی نق نقصان ہے یا جو سمجھنے کے سٹیٹ کو ہی نقصان ہوتا زیادہ نوٹ چھاپنے سے لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ نہ چھاپیں نوٹ نہ نکالیں تو کب تک یہ پرانے نوٹ ہوگے یا جو جالی نوٹ ہوگے خاص طور پر یہ جو بلیک پیسہ ہے یہ کوئی بھی شوہ نہیں کرنے والا اب اس سے کیا ہوگا مثال کے طور پر جنہوں نے اپنا کالا پیسہ رکھا ہوا ہے وہ یا تو پرابٹی میں لگا دیں گے یا کسی گاڑی شاڑی میں انویسٹ کر دیں گے یا کئی نہ کئی انہوں نے ابھی ڈالنا لازمی ہے دیکھیں آخر کاروں میں بینک میں ہی دینے اگر آپ بینک میں دیں گے تو ایک مقدار کے اندر جو پیسہ ہوگا اس کی طرف پوچھکش نہیں ہوتی وہ تو ظاہری بات ہے آپ اس کی ٹریل بتا دیں گے یہ پیسہ میں نے یہاں سے کم آیا ہے اور یہاں پہ میں جمع کروار ہوں جب زیادہ پیسہ ہوگا کروہ اربو روپے میں ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کی تو پھر آپ کے پاس فیل ہونی چاہیے اس کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے اور اگر ریک کے لیے بہت ہی بیڈ نیوز ہے جنہوں نے یہ پیسہ چھپا کے رکھا ہوئے ہم لوگ کے پاس کیا ہونا ہے کہ وہی ہونا ہے جو اکاؤنس میں دو چار لاکھ روپے بڑا ہونا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں تو اصل میں جو مقصد تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ یہی تھا کہ اس کے اوپر ایک تو ٹیکس کے ٹریل میں یہ نہیں آ رہا تھا دوسری بات بلیک منی تھی تیسری بات یہ کہ جاری نوٹ بہت زیادہ تھے بس یہ تین چیزیں ان کو جو ہے مدد نظر ر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ منشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ کافی لوگ ابھی پروپٹی کے میرے نویسٹ کریں گے پیسہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں آپ نے ڈالنا ہوگا تب جا کے آپ کا کلیر ہوگا دیکھیں چھوٹا پیسہ میں نے آپ کو بتایا کم پیسے ہوں گے اس کل آپ کے بس ٹریل بھی ہوگی وہ آپ شو بھی کر سکتے ہیں اس کے آپ ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں کہ بھجن یہ ادھر سے کمائے لیکن جب بڑے رکم ہوگی تو بڑی ر کم کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کی کہاں سے کمائے یا کہاں سے آپ نے اگر اس کو کلیر کرنا بھی ہے تو ایک بہت لگے پوسیجر سے گزرنا ہوگا بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا اور کافی چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا اس لیے کچھ لوگ جو ہے پھر اس کو یا تو پروپٹی کندے انویسٹ کریں گے کئی نویسٹ کریں گے دیکھیں سب سے بڑا جو سرمایہ کاری ہے یہاں پر پروپٹی ہے پروپٹی میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں بیلڈنگز کے اندر پ سب جا کے آپ کا وہ پیسہ سیف ہو سکتا ہے گاڑی آپ کتنی مہمگی لے لیں گے زیادہ زیادہ دو کروڑ کی گاڑی لیں گے ایک کروڑ کی گاڑی لیں گے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے ڈالر میں کنورٹ کرنا تو اس کا بھی آپ نے پورا ریکارڈ دینا ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ نہیں کر سکتے تو ہر جگہ سے ابھی وہ لوگ فسے ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ بلیک رکھا ہوا تھا اور انشاءاللہ نئے نوٹ آنے والے تصویر آپ نے دیکھ لی ہوگی اس طرح کے کچ نوٹ ہوں گے ابھی یہ کسی قسم کی آفیشل پکچر تو نہیں ہے جب آفیشل پکچر آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے شکریہ